اسٹرڈنٹ سے بطور سزا جرمانہ لینا کیا استاد شاگر سے بطور سزا جرمانے کے طور پر پیسے لے سکتا ہے احسان کاکڑ نہیں جی جرمانے کے طور پر پیسے لینا کسی سے جائز نہیں لے لی ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے چاہے استاز ہو یا کوئی بھی ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ استاز شاگر سے یا کوئی بھی شیخ و مرشد ہے وہ کسی مرید کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سے اگر گناہ ہوا تو آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے آپ اپنے اوپر یہ لازم کرو تاکہ آپ گناہ سے بچو اور پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ شاگرد یہ جو میری تربیت میں ہے یہ صدقہ کرے گا نہیں ادھر ادھر ڈنڈی مارے گا تو پھر یہ مجھے دو میں میرے ذریعے سے صدقہ کرنا تو اس کی تو تربیت کے لیے اتنے عمل کی تو گنجائش ہے تو وہ شاگرد اس کا التزام کرے ٹھیک ہے جی چونکہ آپ میرے مربی ہیں میں آپ کو اپنا استاز مانتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس حوالے کرتا ہوں کہ آپ میری تربیت کریں گے تو تربیت کے لیے جو بھی سزا آپ مجھے دیں گے میں اسے قبول کرتا ہوں پہلے سے وہ یہ تیہ کر لے پھر وہ تربیت کے طور پر یہ سزا دے سکتے ہیں بھائی تم نے یہ جگناہ کیا ہے اب اتنے پیسے صدقہ کرو اور تم ڈنڈی مارو گے لہذا میرے سامنے صدقہ کرو یا مجھے دو میں تو میں صدقہ کروں گا تو لیکن پھر بھی اس صورت میں استاز کو وہ صدقہ ہی کرنے پڑیں گے خود نہیں کھا سکتے وہ لیکن بعض علماء اس کے بھی خلاف ہیں اس لیے کہ وہ بعض دفعہ شاگر جو ہے نا وہ دل سے صدقہ بھی نہیں کر رہا ہوتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ استاز سے شرم اور مروت میں وہ دے رہا ہوتا ہے پیسے دل میں اس کے اصلاح کی نیت نہیں ہوتی اور استاز اس کے اوپر ایک جرمانہ تھوب دیا ہوتا ہے تو صدقہ بھی تو دل کی خوشی سے ہوتا ہے نا زبردستی تھوڑی ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ مالی جرمانہ چاہے صدقے کے نام پہ ہو یا کسی بھی عنوان سے نہ لیا جائے یہ احتیاط کے بہرحال خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے تو مال نہیں آپ کسی سے لے سکتے بلا کسی بھی طرح سے جو میں نے بتائی جس کی تفصیل ہے نکاح خون کی فیس کس کے ذمہ ہے نکاح خونی کا ہدیہ کس کے ذمہ ہے لڑکی والوں کے یا لڑکے والوں کے محمد تسلیم اختر انڈیا سے ایک تو بھائی یہ اس طرح کی چیزوں کو لوگ ہدیہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ہدیہ وہ ہوتا ہے جو فری پھوکٹ کی چیز ہوتی ہے یہ فیس ہے تو اس کو ہدیہ نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ ایک عمل ہے اس کی عجرت دے رہے ہیں آپ اس کو تو نکاح خون کی جو عجرت ہے وہ ہمارے ہاں عرف میں لڑکے والوں کے ذمہ سمجھی جاتی ہے تو جہاں کوئی سراحت نہ ہو وہاں عرفی کو دیکھا جاتا ہے تو ویسے بھی شریعت کے مزاج کے بھی یہ زیادہ قریب ہے کیونکہ شریعت نے سارا خرچہ لڑکے کے کندے پر ڈال ہے مہر بھی نان نفقہ بھی اور ولیمے کا خرچہ بھی اور ظاہر ہے زیادہ فائدہ بھی کم از کم اس موقع پہ لڑکا ہی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر اس کے گھر آ رہی ہے تو بزاج ہے شریعت کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات کہ اگر نکاح پہ کوئی اضافی خرچہ ہوتا ہے جیسے نکاح پڑھانے کی کوئی قاضی صاحب کہہ رہے میں فیس لنگا کیونکہ میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں تمہیں تو پھر وہ خرچہ بھی لڑکے ہی کے کندوں پر ڈالنا چاہیے اور عرف میں بھی یہی ہے موسیقی